سینٹ کمیٹی قانون و انصاف نے اکثریتی رائے سے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد پچیس کرنے کی منظوری دے دی فاروق اچنائک کی زرستدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کا اجلاس پی ٹی آئی اور جی ایو آئی کی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت پچیس ججز میں سے چیف جسٹس اور چوبیس ججز ہوں گے سینٹر کامران مرتضی کمیٹی اجلاس سے آر اٹھ کر چلے گئے فاروق اچنائک کہتے ہیں کہ پارلیمان عدلیہ کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتی سپریم کورٹ آزاد ہے وہ فیصلہ خود کرتی ہے آئین یہ کہتا ہے کہ آئین کی ترمیم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا آئینی بینچز میں سپریم کورٹ کے ہی ججز ہوں گے ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے وزیراعظم کی سعودی بلیہت اور دیگر رہنماؤں سے مصبت اور تعمیری ملاقاتیں ہوئیں وزیراعظم نے ریاض میں مسئلہ فلسطین پر محصر آواز اٹھائی سعودی عرب نے معیشت اور سرمایہ کاری پر آمادگی کا اظہار کیا پاکستان کی معیشت پٹڑی پر چٹ چکی دونوں ممالک کے درویان معاہدوں کی تعداد ستائیس سے بڑھ کر چونتیس ہو گئی پہلی بار سپیکر پجاب اسمبلی کے معتل کردہ افسر کو اوتے سے ہٹا دیا گیا سیکیرٹری مادنیات بابر امان کو مدیستہ روز سپیکر پجاب اسمبلی نے موطل کیا محکمہ ایسن جیڑے ایڈی نے عوضے سے اٹھانے کا روٹفیکیشن جاری کر دیا انہیں چیئرمین استحقاق کمیٹی سبیولہ خان نے ذہنی مریض قرار دیا تھا انصدادی دہشت کردی ایکٹو 1997 ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش بل مطن کے مطابق مطلوبہ شخص کو تین ماہ سے زائد عرصہ زیر حراست رکھا جا سکے گا ان معاملات کی انکواری کے لیے جی آئی ٹی بنائی جائے گی جی آئی ٹی میں پولس کا سپریڈرنٹ رینک افسر اور دیگر حکام شامل ہوں گے یہ قانون دو سال تک نافذ علامر رہے گا اسلامباد ہائی کوٹ آزم سباتی کی اٹک اور حسن عبدال میں درج دو مقدمات پر حفاظتی زمانت عدالت نے آزم سباتی کو دونوں مقدمات پر گرفتاری سے روک دیا جسٹس سمن رفت امتیاز نے حکامات میں کہا جیل سے رہائی کے بعد سات روز کے لیے حفاظتی زمانت منظور کی جاتی ہے آزم سباتی کو پانچ ہزار روپے کے زمانتی مجل کے جمع کروانا ہوں گے اڈیالا جیل میں امریکی سپارت خانے کے تین نکلی وقت کی آمد ذرائع کے مطابق امریکی سپارت خانے کے وفت کو تین اسیر ملزمان تک کانسلر رسائی دی گئی وفت کی فورن ایکٹ میں گرفتار امریکی شہریوں سے ملاقات ایڈشنل سپریڈنٹ دفتر میں کروائی گئی ملاقات ایک گھنٹہ جاری رہی امریکی وفت میں ارفان جان، مائیک مرفے اور راہیل جاوید شامل تھے امریکی وفت ملاقات کے بعد اڈیالا جیل سے واپس روانہ ہو گیا قومی اسمبلی میں ای سی ال، پی این ال آئی ال اور پی سی ال میں کئی اراکی نے اسمبلی کے نام شامل کی جانے سے متعلق توجہ دلاو نوٹس پیش وفاقی وزیر قارون نظیر تارہ نے جواب میں کہا وزیر داخلہ ملک سے باہر ہیں ورائٹ ٹو ٹریول آپ کا بریادی حق ہے پچھلے ادوار میں آپوزیشن کے بے تہاشا لوگ بھی اس کرب سے گزرے ہیں جو گڑھا کسی کے لیے کھودا جاتا ہے اس میں خود گرنا پڑتا ہے خاجہ شیراز بیمود نے کہا اگر یہ ایوان اپنے میمبران کا پاسپورٹ بھی نہیں دے سکتا تو اس کی کیا آثورٹی رہ جاتی ہے آزم نظیر تارہ نے کہا اس روایت کا مل بیٹھ کے خاتمہ کرنا ہوگا عصد قیصر نے کہا ہم بانے پی ٹی آئی سے ملنے گئے کہا سیاسی بات نہیں کریں گے سیاسی بات نہیں کریں گے تو کیا موسم کی بات کریں گے اجلاس پیر شام پانچ بجے تک بلتا بھی سپریم کورٹ کا ایک جملہ لکھ دینے سے کیسز اٹھارہ اٹھارہ سال تک چلتے ہیں اپنے حکم نامے میں ایسی کوئی آپزرویشن نہیں دیں گے جسے مقدمے سے شروع ہو جائے اور طویل مقدمہ بازی سے متعلق کیس میں چیف جسٹس پاکستان یا یا افریدی کریمارکس کیس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ نے کی وکیل درخواست گزار نے کہا عدالت تحریری حکم نامے میں ہمیں متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت جاری کر دے جسٹس شاید بلال نے ریمارکس دیے ہمارے لکھے بغیر بھی متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں عدالت نے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی آپزرویشن دینے کی استعداہ مسترد کر دی اٹک جیل سے ریہا کے پی ملازمین تاپی شاور پہنچنے پر والہانہ استقبال وزریعالہ نے پھولوں کے ہار پہنائے پتیاں نشاور کی ملازمین کے لیے پروموشن ہفتے کی چھٹی دس ہزار روپے کا اعلان علیہ امین گنڈاپور نے ملازمین سے خطاب میں کہا اس بار جائیں گے تو حکومت کا تختہ اُلٹ کر ہی واپس آئیں گے ملانہ فضل الرحمان کو چاہیے اپنے قول و فیل میں تضاد نہ لائیں دوبارہ الیکشن ہو تو جے یو آئی ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتی اٹک جیل سے دو پی ٹی آئی ارکان صوبائی اسمبلی سبیت چھاسے قیدی رہا کیے گئے رہائی پانے بالوں میں ریسکیو ور ون ٹو ٹو کے چھاسی پولیس کے پچیس اور بلدیا کے تیرہ بلازمین شامل ہیں جی ایچ کیو عملہ کیس میں چالان کی نقول فراہم بانے پی ٹی آئی کا صحت جرم سے انکار کہا میرا جرم سے کوئی تعلق نہیں میں تو گرفتار تھا چاہمہمود قریشی کو لاہور جیل ہونے کے باعث چالان کی نقول تقسیم نہ ہو سکیں انصدادی دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ کی اڈیالا جیل میں سمار فرد جرم آٹھ نومبر کو آئیت کی جائے گی دوشہ قینا ٹو کیس میں بانے پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواست پر اترازات دور اسلام آباد ہائی کورٹ کا پیر کو درخواست دوبارہ بقرر کرنے کا حکم وکیل درخواست گزار نے کہا بشرا بی بی کو اسی کیس میں زمانت دی گئی بانے پی ٹی آئی پر بھی وہی الزام ہے جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے اس افسار کیا کہ وہ تو عورت تھی یہ مرد ہے لاہور آئی کورٹ نے بانے پی ٹی آئی کی پانچ سال ناہلی کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن کو جواب جمع کروانے کی محلت دی کل ہم اڈیالا جیل گئے ہمیں کہا گیا سیاسی بات نہیں کرنے سیاسی بات نہیں کریں گے تو کیا موسم کی بات کریں گے حسن قیصر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا کل مریم نواز نے سماغ کے مسئلے پر انڈیا کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کی علی امین نے جب افعانستان کے ساتھ بات چیت کی تو اسے زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا گیا علی محمد خان نے کہا پانچ دن بانے پی ٹی آئی کے کمرے کی بجلی بند رکھی گئی آپ کے دور میں سابق مزریعظم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کل پی آئی اے کا جنازہ نکالا جا رہا تھا بانے پی ٹی آئی کو باہر لائیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مشورہ کریں ہم عوام کے ووٹ لے کر ایوان میں آتے ہیں یہ ایوان پچیس کروڑ عوام کی امیدوں کا ترچمان ہے پنجاب میں بارہ سال بعد کاشتکاروں کے لیے نواز شریف گرین ٹریکٹر سکیم کا آغاز مزریعظم مریم نواز نے پروگرام کی ڈیجیٹل بیلٹنگ کر دی مریم نواز کا ساڑھے نو ہزار کاشتکاروں کو ہر ٹریکٹر پر دس لاکھ روپے سبسیڈی دینے کا اعلان کا پچیس سے پچاس اکڑا رازی پر کاشتکاروں کو ایک ہزار گرین ٹریکٹرز مفت بزریعہ کر اندازی دیں گے مریم نواز کا چار اقسام کے گرین ٹریکٹرز کا معاینہ ٹریکٹر پر سوار ہو کر خصوصیات کا جائزہ ٹریکٹر ڈرائیونگ کو خوشکوار تجربہ کراتیا اکارہ کے محمد یاسین ٹریکٹر حاصل کرنے والے پہلے چکوال کے طالب حسین دوسرے ڈی جی خان کے غلاب اکبر تیسرے کاشتکار بن گئے اکارہ میں 349 چکوال میں 111 اور ڈی جی خان میں 276 کاشتکاروں کو گرین ٹریکٹرز دیے جائے گے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج تیسرا نمبر شہر میں سموگ کیاست شہرہ 209 ریکارڈ مراتب علی روڈ کا ائر کالٹری انڈیکس 253 جہر ٹاؤن 247 دی اچے کا ایک یو آئی 29 تک جا پہنچا سموگ ہارسپارٹ ایریا شملہ پہاڑی میں ڈیس انفیکٹر وارٹر سے سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ بڑتی فضائی آلودگی کے باعث بیماریاں بھی تیزی سے پھیلنے لگی تیبی ماہرین کی سموگ کے نقصانات سے بچاؤں کے لیے عوام کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت گرین لاکڈاؤن سے شہری رول گئے اختلف شہراؤں پر چنگچی رکشوں تامیراتی کامو پر پابندی سے رکشہ ڈرائیورز